رواداری اور برداشت کا عالمی دین اقلیتی برادری کو پاکستان میں تحفظ اور مذہبی آزادی امن پکار کے زیر احتمام سان فورٹ ہوتل میں تقریب کا انعقاد صدر کلاس انجیو جوزف فرانسز صدر نیشنل کانسل آف اقلیتی حقوق رادیش سنگ ٹونی علامہ مدسر شاہ اور معروف گلوکارا رابی پیرزادہ سمیت دیگر کی تقریب میں شرکت مختلف مذاہب کے شرکہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اسلامی ملک ہے جس میں اقلیتی برادری کو مذہبی اور انسانی حقوق حاصل ہیں گلوکارا رابی پیرزادہ کا کہنا تھا کہ بحثیت پاکستانی اقلیتی برادری کو ان کے حقوق ملنے چاہیے ہمیں کسی کو بھی مذہب کے اوپر مذہب کے بیسز بنا کر ڈسکرمنیشن نہیں کرنی چاہیے پیار محبت سے رہنا چاہیے اور لوگ رہتے ہیں علامہ مدسر نظر شاہ نے کہا کہ ایک وقت میں ہم صوفی مانے جاتے تھے آج ہم نے اپنے کلچر کو ترازو میں تولنا شروع کر دیا میں کیا تھا؟ میں کیا ہو گئے؟ میں داتا دربار کے لنگر کھانے والا تھا میں داتا دربار پہ دھمال ڈالنے والا تھا اور میں نے آج اپنے کلچرل ایکسپریشنز کو بھی مذہب کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا اور مذہب کی منچہ ہی تاریفیں شروع کر دیا تقریب کے احتتام پر شرکہ میں اعزازی شیلڈز تقسیم کی گئی کیمرامن شان بشیر کے ساتھ ندیم بلوج لاہور نیوز